تو آرچز کبھل کا ایسے کبھل کے اندر ہے۔ اسے ایک ایسے ایک اکزم پر ہے۔ یہاں پہ جو دسٹیبیٹڈ لوڈ ہے یا یو دیال جو ہے وہ 850 پانڈ پر فیڈ ہے۔ یہاں پہ ڈیٹرمنٹ تینشن ڈی کیویلٹ پوائنٹ ہے اے بی اور سی اے اور سی جو ہے یہ سپورٹس ہیں اور بی یہاں پہ لویسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ تینشن پوائنٹ کریں اس کا ہم ایک ڈائیگرام یا اپری بائی ڈائیگرام اس طرح بناتے ہیں کہ ہم جو پوائنٹ بی ہے جو لویسٹ پوائنٹ ہے اس کو اوریجن تنسل کر لیتے ہیں ایکسس کے لئے ایکس اینڈ وائی کے لئے تو ہمارے پاس ایک فرمولا ہے کسی بھی پوائنٹ پہ ہائٹ فائنٹ کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہم بہتر فرمولا یوز کرتے ہیں وائی ایکل ٹو امیگرام ایکس سوئر بائی ٹو ایپ ایچ امیگرام یا یو ڈائیل ہمارے پاس ٹو ایٹھ پوائنٹ پر فیٹ ہے اس سیل کے پاس بنتا ہے ٹو ایکس سوئر بائی ایپ ایچ اب چونکہ پوائنٹ سی یہ ایک ڈسٹنس پہ ہے پوائنٹ بی سے وہ ڈسٹنس ہمیں نہیں معلوم کہ کس پوائنٹ پہ یہ کتنے ڈسٹنس پہ یہ لویسٹ پوائنٹ ہے اس کو فرکزمبر ہمیں ایکس بار کنسٹر کر لیتا ہوں اس کے مطابق ٹوٹل لینڈ ہنڈڈ فیٹ ہے تو باقی جو ڈسٹنس ہے وہ ہنڈڈ فیٹ مائنس ایکس بار ہے تو یہاں پہ وائی کے ویلیو آپ کے پاس ہے ٹوئنٹی فیٹ کی ہائٹ یہاں پہ ٹوئنٹی فیٹ ہے ایکس جو ڈسٹنس ہے وہ ایکس بار سکوائر ہو گیا ہے صحیح ہے اس کے بعد یہاں پاس اس میں ایکس پیشن کو نمبر ٹو دے رہتے ہیں پوائنٹ اے پہ بھی یہ پوچھ کر لیتے ہیں یہ فرمولیں وہاں پہ بھی use کر لیتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ آپ کے پاس دسٹنس جو ہے یعنی یہ ایک پوائنٹ اور ہے کہ اس اوریجن سے اگر ہم ریٹ کی طرف جائیں گے تو دسٹنس پزیٹو کنسٹر کیا جائے گا اسی اوریجن سے اگر ہم لیفٹ کی طرف جاتے ہیں دسٹنس نیگٹو کنسٹر کیا جائے گا تو چونکہ پوائنٹ بی سے پوائنٹ سی وہ ایک لیفٹ کی طرف ہے تو اس لیے دسٹنس کو ہم نیگٹو کنسٹر کرتے ہیں اسی طرح اگر اوپر جاتا ہے تو دسٹنس پازیٹو اگر اسی اوریجن سے یہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو دسٹنس نیگٹو کنسٹر کیا جاتا ہے قانٹیٹو کنسٹر کیا جاتا ہے تو اس لیے فورٹ یہاں پہ وائی ہے اس ایکویشن میں پوائنٹ اے پہ اس کے بعد جو دسٹنس ہے وہ مائنس یعنی نیگٹو اس کے لیفٹ کی طرف ہے انڈر مائنس ایکس بار اس لیے کہ یہ جو اس کو ڈیفائنٹ کرتا ہے دسٹنس ہے اور اس کے سکوئر تو اگر ہم اس کے سکوئر لیں تو یہ فارمولا بن جاتا ہے تو اس لیے جیسے آپ کے پاس یہ قانٹیٹ ایکویشن بنتا ہے قانٹیٹ ایکویشن میں آپ کے پاس ایکس بار کی دو بھی لے جائیں گی ایکس بار مائنس یعنی ایکس بار کی وائی پلس مائنس مائنس ڈیسٹنس ہمیں ج Ada hur وہ پاسٹیو لیا جائے جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے پاس ایکس بار کی وائی پلو یہ پلو پلو쳤 тер mi پلو پلو آ spectacula سی سے جو ہو پلو 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 فیٹ پہ اس وائیڈ رہے ایکس بار کی وائی پلو فائینڈ کر سکتے ہیں فح کی ویلیو اس میں اسی بھی ایکویشن کے مدد سے سواب کر سکتے ہیں اس میں پوٹ کرتے ہیں تو فح کی ویلیو آپ کے پاس آجائے گی 36,459.2 پاؤنڈ اسی طرح کیونکہ ٹینجنز کی ویلیو یا دی و آئی بائی دی ایکس اسی اگل ٹو ہمارے پاس ایک فرمولہ حجود ہے تو اس میں یہ ویلیو پوٹ کرتے ہیں تو یہ اب کے پاس پوائنٹ 02331 ایکس بس ایک ریلیشن آجاتا ہے یعنی جیتے یہ دسٹنس اگریز ہو جاتا ہے 02331 کے ساتھ مٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کے پاس سلو پائے گا دی و آئی بائی دی ایکس تو ایک پوائنٹ اے پہ جو ایکس ہے دسٹنس جو ہے وہ مائنس 100 مائنس 41.42 ہے یہ ویلی جو پوائنٹیٹی ہے یہ ویلی 100 مائنس ایکس بار تو یہ پاس نیگیٹو دیریکشن میں نیگیٹو پوائنٹ پہ کیونکہ یہ لیفت کی طرف ہے تو اب کی پاس ایکس پوائنٹ اے پہ ہے مائنس 58.58 فیٹ تینجنٹ اے اے اس ایکول تو سلوپ اے اے تو دی و آئی بائی دی ایکس اسے بھی یہ سالک پہ سکریمیں اس ایکویشن میں ایکس کی ویلی پوٹ کریں مائنس 58.58 تو یہ اب کی پاس تینجنٹ تیٹا اے اس ایکول تو مائنس 1.36 اس کا تینجنٹ انورس لیں تو تیٹا بھی پاس آتا ہے مائنس 53.79 اس جگہ پہ آتا ہے یہ پیاس اس کا ایگل آتا ہے یہ سلوپ آتا ہے پوائنٹ اے پہ اس کیبل کا یہاں پہ اس جگہ پہ تینجنٹ اگر ہمیں درائے کریں تو تینجنٹ کی جو اینگل ہے وہ 53.79 اسی طرح پوائنٹ اے پہ جو تینشن ہوگی کیونکہ fh is equal to t cast theta ہوتا ہے تو اس طرح t a is equal to fh by cast theta a fh ہم یہاں پہ find کر چکے ہیں اس کے ساتھ نیچے cast theta a لکھیں اور calculating is solve 61.7 kip t tension at a آکھا tension at b b پہ x کیونکہ 0 ہے کیونکہ b ہی جو ہے ہماری پاس origin ہے تو b کا b سے distance جو ذائے 0 ہی ہے تو x کی ویلیو 0 لکھتے ہیں تو اس ایکویشن میں 0 لکھتے ہیں تو یہ سب 0 ہو جاتے ہیں سلوک 0 ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 0 ہی ہے تو theta b آپ کے پاس 0 بنتا ہے 0 degree اس کے اس ایکویشن میں fh is equal to t cast theta آتا ہے تو اس میں ویلیس پٹ کریں تب پاس 36.5 kips آتا ہے point c پہ بھی اسی طرح ہم find کریں کہ point c کا distance ہے at 41.42 feet اسی tangent والی ایکویشن میں پٹ کریں تب کی پاس theta c is equal to 44 آتا ہے fh is equal to t cast theta ویلی ایکویشن میں پٹ کریں tc 50.7 kips آتا ہے تو یہ تینوں points پہ تینیشن انہیں کستی کستے اگر سکے ڈیزامپل میں اے اور c اے اور سی hi js ڈیفرینٹ ہے انہیں پٹا ہوتا کہ لیویشو پوائنٹ ہے وہ درمیان میں ہوگا اگل یہ لیویشو پوائنٹ ہے وہ درمیان میں ہوگا اگر یہ لیویشو پوائنٹ درمیان میں ہوتا ہے انہیں میرے پہ یا بیدھٹا پہ تینیشن پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر دونوں سیم ہوتی تو گلکلیشن ہمارے پاس عادی رہ جاتی ہے اس طرح یہ ہمیں پائنٹ کرنے کے ضرورت نہ ہوتی کہ پوائنٹ بی کب سی سے یا اے سی کے طرح دسٹنس ہے ہمیں آلریڈی بتا ہوتا ہے کہ درمیان میں یہ دسٹنس ہے